بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جیس کوریڈرز ہم لوگ نے بی ای سی کی میتمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ای سی میں جو کالکولیس ویڈ اینالیٹک جیومیٹر کی بک ہے ایس ایم یوسف صاحب کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر ٹو شروع کیا اور اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم لوگ ٹو پوائنٹ ٹو اس سے پہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے کوئسٹن نمبر ون سے لے کر فائیو تک سالب کر لیے تھے آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے کوئسٹن نمبر سکس سے لے کر ٹین تک ہم لوگ نے کیا کرنا ان کو سالب کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ایکسرسائز میں ہم لوگ نے بسکلی جو فنکشن ہوتے ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ریسپیکٹ ٹو ایکس تو ڈیریویٹیو کے جتنے بھی فارمولے تھے اگر اس کا میں نے ایک لیکچر بنایا تھا اگر اب وہ آپ لوگ نے نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیجئے اگر آپ لوگ کو لیکچر نہیں مل رہا تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ نمبر کونٹیکٹ کر لیجئے میں آپ لوگ کو لیکچر اس کا سینڈ کر دوں گا یا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے تو کوئسٹن نمبر سکس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ انہیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ریسپیکٹ ٹو ایکس تو اس کا سلوشن سب سے پہلے اس فنکشن کو ہم لوگ کوئی نام دے دیں گے تو یہاں پہ میں وائی کا نام دے رہا ہوں تو وائی از ایکال ٹو ٹین اور یہ سائن ایکس ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے ہم لوگ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو یہ آ جائے گا ڈیفرینشیٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس بہت سائیڈز تو یہ آ جائے گا ڈی وائی اوور ڈی ایکس از ایکال ٹو ڈی اوور ڈی ایکس وائی فنکشن ہمارے پاس کس کے برابر ہے ٹین اور یہاں پہ سائن اف ایکس ٹھیک ہے یہ بڑی بریکٹ یہاں پہ آ جائے گی تو یہ فارمولہ آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے ڈی اوور ڈی ایکس ٹین اور یہاں پہ ایکس ہو تو اس کا ڈیری ویٹیو کتنا ہوتا ہے سیکنڈ سکیئر ایکس اور یہ والا جو انگل ہوتا ہے اس کا فردہ ڈیری ویٹیو لے لیتا ہے ڈی اوور ڈی ایکس اور یہ ایکس ٹھیک ہے تو اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ نے اس کو دیفرینچیئٹ کرنا ہے پہلے ٹوٹل فنکشن کو دیفرینچیئٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا سیکنڈ سکیئر سائن ایکس ٹھیک ہے سائن ایکس کا فردہ ڈیری ویٹیو لے لیں گے ڈی اوور ڈی ایکس اور یہاں پہ سائن ایکس ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا سیکنڈ سکیئر یہاں پہ سائن اف ایکس سائن ایکس کا ڈیری ویٹیو کتنا ہوتا ہے کاؤز ایکس پھر اس اینگل کا x کے لحاظ سے derivative لیں گے تو d over dx اور یہ x تو یہ آ جائے گا سیکنٹ سکیئر سائن ایکس اور یہاں پہ cause x اور x کا derivative کیا ہوتا ہے تو اس کو فینلی ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا سیکنٹ سکیئر سائن ایکس ٹھیک ہے اور یہ cause x یہ اس کا فینلی solution آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس exercise کا question number 7 اس کو ہم لوگ solve کرتے ہیں question number 7 ہے ہمارے پاس arc 10 اس کا solution let کر لیں گے اس کو y سے دے دیں گے arc 10 اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا function لکھا ہوا ہے x square یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس کا function x sine alpha x sine alpha divided by ہمارے پاس لکھا ہوا ہے one minus x cause alpha one minus x cause alpha تو اس کو ہم لوگ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں arc 10 کا مطلب اس کو لکھ سکتے ہیں 10 inverse 10 inverse اور یہ جتنا انگل لکھا ہوا ہے x sine alpha divided by one minus x cause alpha ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا آپ لوگ کو دی اوور ڈی ایکس ٹین انورس اور یہ x اس کا فارمولہ ہوتا ہے one divided by one پلس انگل کا سکیئر اور اس انگل کا فردر derivative لیں گے تو دی اوور ڈی ایکس اور یہاں پہ کتنا آ جائے گا یہ والا x آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس 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 فارمولے کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کیا کریں گے اس function کو ہم لوگ اس کے لحاظ سے open کر لیں گے تو y is equal to ہمارے پاس آ جائے گا one divided by one پلس انگل کتنا ہے یہ سارا ہمارے پاس انگل ہے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ انگل کا سکیئر تو یہاں پہ آ جائے گا x sine alpha divided by one منس x cause alpha اور اس کا hole کا سکیئر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دی اوور ڈی ایکس اور پھر اسی انگل کا فردر derivative لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ x sine alpha divided by one منس x cause alpha ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ تو square open ہو جائے گا numerator کا بھی اور denominator کا بھی یہاں پہ دو function آپس میں divide ہو رہے ہیں تو اس پہ apply کر دیں گے ہم لوگ quotient tool یا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں divide rule ٹھیک ہے وہ apply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one یہ والا جس square ہے یہ اس کا بھی square ہے اس کا بھی square ہے ٹھیک ہے جب اس کا square بنے گا تو اس کا لسیم بھی لے لیں گے ساتھ تو اس کا لسیم کتنا آجاے گا one منس cause alpha اس کا hole کا square اس کا جو لسیم ہوگا وہ one کے ساتھ multiply ہو جائے گا one منس x cause alpha اس کا hole کا square پلس x sine alpha اس کا hole کا square ٹھیک ہے یہاں پہ quotient rule apply کر دیں گے یہ first function ہے یہ second function ہے تو کیا ہوتا ہے quotient rule second function derivative of first function minus first function multiplied by derivative of second function one منس x cause alpha divided by یہاں پہ لکھ لیں گے one منس x cause alpha اس کا hole کا square ٹھیک ہے تو یہ اور یہ کیا ہو جائیں گے یہ value الٹ ہو جائے گی تو کٹ جائیں گے آپس میں تو اس کو مزید ہم لوگ یہاں پہ simplify کر لیتے ہیں y function ہمارے پاس آجائے گا is equal to یہاں پہ رہ جائے گا one منس x cause alpha one منس x cause alpha یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ دو function آپس میں multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے x sine alpha یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو sin alpha یہ ہمارے پاس ایک constant function ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک constant function ہے ٹھیک ہے تو sin alpha ویسے کا ویسا ٹھیک ہے sin alpha یہ ہمارے پاس constant ہے x کے لحاظ سے ہم لوگ derivative لے رہے ہیں تو x کا derivative کتنا ہو جائے گا one منس یہاں پہ کیا لکھا ہوا یہ والا x sin alpha ٹھیک ہے اس کا x کے لحاظ سے derivative لیں گے تو constant کا zero ہو جائے گا یہاں پہ منس cause alpha constant ٹھیک ہے x کا derivative کتنا ہو جائے گا یہ والا one ہو جائے گا ٹھیک ہے اور divided by ہمارے پاس یہاں پہ رہ جائے گا یہ والی term رہ جائے گی کیا لکھا ہے one منس x cause alpha اس کا hole کا square پلس x sin alpha اس کا hole کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں y is equal to اس sin alpha کو آپ لوگ کیا کریں اس کو multiply کر دیں اس کے اندر تو یہ آ جائے گا sin alpha minus x cause alpha sin alpha minus 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 کیا ہو جائے گا پلس یہ آ جائے گا x cause alpha sin alpha یہ والا cause alpha ان کے ساتھ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے یہ plus کا یہ minus کا کٹ جائیں گے ٹھیک ہے نیچے ہمارے پاس denominator میں آ جائے گا فنکشن one minus x cause alpha اس کا whole کا square plus x sin alpha اس کا whole کا square تو اب لوگ کیا کریں اس کو a minus b کا square والا formula open کر دیں اس کا بھی square والا formula open کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا یہاں پہ just sin alpha آ جائے گا تو sin alpha یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کیا اس کا لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا لکھیں گے dy over dx dy over dx کیونکہ ہم لوگ نے اس کا کیا لیا تھا یہاں پہ derivative لیا تھا dy over dx dy over dx dy over dx یہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور a minus b کا square والا formula open کریں گے تو a square plus b ka square minus 2 a b plus x square اور یہ ہو جائے گا san square alpha تو یہ آ جائے گا یہاں پہ san alpha ٹھیک ہے one minus two x cause alpha اس میں سے common کیا لے سکتے ہیں ہم لوگ x square common لے سکتے ہیں x square باقی رہ جائے گا bracket میں cause square alpha plus san square alpha cause square alpha plus san square alpha کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس one کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ آ جائے گا san alpha one minus two x cause alpha plus x کا square کیونکہ یہ one ہو جائے گا one x square سے multiple آئی ہوگا تو x square تو یہ اس function کا کیا آ جائے گا derivative آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی confusion ہو تو آپ لوگ comment section مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس exercise کا question number 8 جی student یہ ہے question number 8 ہمارے پاس function دیا ہو اس کو میں نے یہاں پہ solution دیا اس کو y کا نام دیا log natural x square plus x plus one x square minus x plus one class 9 میں آپ لوگ اس کی property پر چکے ہیں log natural کی log natural m over n ہو مطلب function divide ہو رہے ہوں دو function تو اس کو لوگ لکھتے ہیں پہلا function log natural پہلا function m numerator minus n اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں تو y function کو ہم لوگ اس لحاظ سے لکھ لیں گے یہ m over n ہے تو log natural x square plus x plus one minus log natural x square minus x plus one اس ہی property کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے اس کو differentiate کرنے with respect to x تو یہ ہاں پہ لکھیں گے differentiate with respect to x both side تو یہ آ جائے گا dy over dx d over dx derivative اس پہ apply کر دیں گے اس کے بھی log natural x square plus x plus one minus d over dx log natural x square minus x plus one اب یہ فارمولا میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی لکھو آیا تھا دوبار بار بار لکھو رہا ہوں کہ d over dx یہاں پہ log natural x ہو تو اس کا derivative لکھتے ہیں one کے نیچے پہلے angle کو divide کر دیتے ہیں پھر اسی angle کا فردر derivative لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمولا ہوتا ہے تو یہ log natural یہ سارا angle ہے تو one کے نیچے angle کو divide کر دو x square plus x plus one اور اسی x کا کیا کر لیں گے angle کا فردر derivative لیں گے سارے کا تو x square plus x plus one کا derivative x کا کتنا ہوتا ہے 2x x کا 1 constant کا 0 minus اس پہ بھی ویسے log ریچرل یہ angle ہے ٹھیک ہے one کے نیچے angle کو divide کر دو اور اسی angle کا فردر one divided by x square plus x plus one minus two x minus one اور divided by x square minus x plus one ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے مرضی اس کا lcm بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے درمیان بھی جب minus یا plus آ جاتا ہے تو اس کو مزید simplify کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا lcm لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا d y over dx is equal to یہاں پہ آ جائے گا 2x plus one ٹھیک ہے یہ فنکشن اس سے multiply ہوگا یہ اس scale سے ہم کتنا آ جائے گا x square plus x plus one x square minus x plus one اور یہ sim جب multiply ہوگا تو یہاں پہ رہ جائے گا x square minus x plus one minus 2x minus one اور یہ x square plus x plus one ٹھیک ہے یہ اس سے multiply ہو جائے گا اب مزید ان سب کو آپس میں multiply کر دیکھیں گے جو opposite terms ہوں گی ان کو cancel out کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2x کو ان سب سے multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 2x کی power 3 minus 2x کا square plus 2x plus x square minus x plus one minus ان سب کو آپس میں multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 2x کی power 3 plus 2x square plus 2x minus x square minus x minus کا 1 آجائے گا ٹھیک ہے divided by ان سب کو بھی آپس میں multiply کر دیں آپ لوگ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو multiply کریں ان کو تو x سکیئر کو ان سب سے multiply کریں تو یہ ہو جائے گا x کی power 4 minus x 3 plus x square plus x x 1 minus x square plus x plus 1 کو ان سب سے multiply کریں گے تو x square minus x plus 1 آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ minus کی term یہ plus کی term cancel یہ plus کی یہ minus کی cancel یہ plus x کیا ہو جائے گا cancel اٹھ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس رہ جائے گا یہ 2x کی power کتنی ہے 3 اور 3 والی کون سی term ہے یہ والی ہے minus کو اندر multiply کریں گے تو minus 2x 3 اور multiply کریں گے یہ ہے اور یہ ہے تو minus 2x کا square plus x کا square ٹھیک ہے اس کے بعد x والی لکھو یہ 2x minus x یہ والا اور یہ والا minus 2x plus کا x اس کے بعد constant کونسی ہے plus 1 plus 1 minus minus کیا ہو جائے گا plus 1 divided by ہمارے پاس ہو جائے x کی power 4 x square اور 1 آیا گیا ٹھیک ہے یہ پلس کی minus کی کٹ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے x square plus x square 2x square تو یہ minus 2x سے کیا ہو جائیں گے کٹ جائیں گے اس کے بعد 2x plus کا کیا ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جو فینلی solution آ جائے گا وہ دیکھتے ہیں کون سائے گا ایک تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 plus 1 کتنا ہو جائے گا 2 اور یہ negative 2x square divided by x 4 plus x square plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یا اس کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے اس میں سے 2 کامل لے لو ٹھیک ہے کامل لینے تو آپ لوگ کی کیا آ جائے گا اس فنکشن کا فینلی derivative آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز کا question number 9 ہے ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں بچوں question number 9 بھی بالکل آسان ہے میرے لئے ٹھیک ہے آپ لوگ کو فارمولی یاد کرنے پڑیں گے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر غور کریں گے تو یہ question بالکل آسان ہے question number 9 ہے ہمارے پاس let کر لیں گے اس کو y سے y is equal to ہے ہمارے پاس x x کی power میں x اور اس کا کیا ہے یہاں پہ سکھ ہے ٹھیک ہے تو جب بھی function بت up کسی function کے power میں کوئی اور function آجاتا ہے اور اس کا لینا ہو derivative یا integration تو ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں log natural apply کر دیتے ہیں both side تو یہاں پہ solution taking taking log natural both side تو یہ آجائے log natural of y log natural x x power x x square یہ آپ لوگ نے property پڑھی یہ log m کی power n ہو تو اس کو لکھتے ہیں n log m مطلب power پہلے آجاتی ہے log سے تو اس کو لکھ سکتے x square log of x یہ log natural of y ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو differentiate کر لیتے ہیں with respect to x differentiate with respect to x both sides تو یہ آجائے d d over dx log natural of y d over dx x square log of x log y derivative kia hot one ke niche angle koo divide ka leth and y further derivative to d y over dx product tool apply kreng two function of multiple function derivative of second function second function derivative log x kia one over x second function derivative of first function x square derivative kit na to 2x ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا one over y dy over dx is equal to 1x x سے cut جائے گا x plus 2x log natural of x آجائے گا ٹھیک ہے ہم لوگ نے نکلنا تھا dy over dx تو y multiply کر دیں گے both side y multiply کر دیں گے both side تو یہ ہمارے پاس is equal to y اور یہاں پہ ہے x plus 2x اور یہ log natural of x یہ کٹ جائیں گے dy dx is equal to y ہمارے پاس کس کے برابر تھا یہ function تھا x dot x square x plus 2x log natural of x ٹھیک ہے یہاں تک اس کا کیا آجائے گا یہ solution آجائے گا اس کو اگر مزید آپ لوگ simplify کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آجائے گا یہاں پہ ان سب میں سے common x لے سکتے x 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 جیسے ہوں تو power ڈ ہو جاتی ہیں اس کی power کتنی ہوگی 1 ہو جائے گی تو x 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 꼬 x x x x اس کے بعد ہمارے پاس اس ایکسرسائز کا کوسٹن نمبر ہے ٹین لیٹ کر لیں گے سلوشن میں اس کو وائی کے برابر وائی کس کے برابر ہے لاغ نیچرل ایکس کیر پلس ایکس یہ تو بلکل سمپل کوسٹن ہے بہت ہی آسان ہے اس کو ہم لوگوں نے لینا ہے ڈیریویٹو لینا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو ڈیفرینشیٹ ڈیفرینشیٹ تو یہ آ جائے گا ڈی وائی اوور ڈی ایکس ڈی ایکس ڈی اوور ڈی ایکس لاغ نیچرل ایکس کیر پلس ایکس یہ فارمولا آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ڈی اوور ڈی ایکس لاغ نیچرل ایکس تو وان کے نیچے لاغ کے آگے جو انگل ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پھر اسی انگل کا فردہ ڈیریویٹو بھی لے لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا وان کے نیچے انگل کتنا ہے ڈی وائیڈ بائے ایکس کیر پلس ایکس ٹھیک ہے یہ اس کا کیا آ جائے گا فینلی سولوشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی کنفیشن ہو آپ لوگ کمینٹس کر کے مسئے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایتھین کیا آپ لوگ کو یہ کسیٹن سمجھ آگئے ہوں گے تو اگر کوئی confusion ہو تو آپ لوگ میرے contact number پر مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ اس exercise کے بقیہ question کو solve کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ